حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آگئے رات کے وقت میں جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے تمہیں کا کھانا ہے جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے کہا جی کھانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصواج متحرات کی گھروں میں پتا کرو کچھ ہے حضرت عمی سلمہ کے گھر میں پتا کیا تو کہا یا رسول کا چار دن سے روٹی نہیں پکی حضرت زینب سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کئی دن سے چولہ ہی نہیں جنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت محمونہ حضرت سودہ تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہر ہیں پر بعض کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے کوئی شہر نہ ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے ان لفظوں کا حسن کو یہ حسن خالہ ہی سمجھ سکتا ہے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے تو ایک سیابی لے گئے اور اٹھے وہ سیابی جو سیابا میں غریب تھے ایک انساری جو غریب آدمی تھی اگرچہ میرے معبوب کے علامہ میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ ہوتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت ابو بکر سے تھی رضی اللہ لیکن یہ غریب آدمی کہا حضرت میں لے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا اور جب خاری مسلم ہے حضرت نے فرمایا لے جاؤ وہ اب سیابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا بات پر غور کرنا ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی اور ساری حضرت کے میمان کو گھر لے گئے جا کے بیوی سے مشورہ کیا اگر بھلی مان اس گھر میں کچھ ہے اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے بچوں کے لیے بچے تو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو مار دیتے ہیں قلیدہ پھٹ جاتا ہے بچہ پھکا ہو نیند نہیں آتی اب سیابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بچوں کو بھیلا کے سلا دے اور رسول اللہ کے لیے نہیں رسول اللہ کے میمان کے لیے بھئی نبی پاک کے لیے نہیں حضور کے تجھ سے دردار سے ساکھ اور ساکھ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردہ میں بھی ہے دور کا پٹھ کا دیرا تجھ سے دردار سے ساکھ ساکھ سے ہے مجھ کو نسبت لمبی بات ہے بچوں کو سلا دو بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بی بی کا مشہورہ ہوا کہ میمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سمجھ لاتا ہے اب میمان کے ساتھ بیٹھ کہ کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک تو آدمی کا اب خامد اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے میں بیٹھ جاؤں گا تو بھی بیٹھ جانا اور جب میمان کھانے میں ہاتھ ڈالے تو تو اٹھنا کہنا ہو دیا تو صحیح کی ہے انہی ابھی بجھ جائے گا اور جا کے دیا پجھا دینا ہم ہاتھ ہی لاتے رہیں گے میمان روٹی کھاتا رہے گا تو یار اس درد کو اس کیف کو سمجھو گھر میں بچے بھی بھوکے بچوں کی ماں بھی بھوکی بچوں کا باپ بھی بھوکا رستر خان پہ روٹی لا گئی روٹیاں چون ڈالی بی بی اٹھی کہنے لگی وہ ہو چراغ تو صحیح کی ہے انہی یہ تو پوچھ جائے گا حوصل من بی بی جس نے بچے بھوکے سولا دیئے وہ بھوکے سوئے بچوں کی بھوکی اممہ اٹھی اور اپنے خامد کی تابداری میں اٹھی میں گھڑی تے آتھ دور سجن دے وہ جن جے رکھے کون جے رہنے اٹھی اور اس نے نہ دیا تھی کرنے کے بہانے پجھا دیا مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے وہ روٹی کھا کے سیر اکے پستر بچھایا تو سو گیا یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے غزور کا فریضہ نبایا ہے قربان جاؤں مابو پے بے قبر ہو جو گلاموں سے وہ آتا کیا ہے وہ سیابا وہ اگر قربانیاں دیتے تھے